نماز تراوی کے دوران بیرون ممالک کے طلبہ پر حملہ کرنے والی دو افراد گرفتار پچیس کے خلاف مقدمہ درج حملہ آواروں کو گرفتار کرنے نو ٹی میں تشکیل گجرات کے احمد آباد پولیس کی کرائم برانچ نے اتوار کے روز گجرات یونیورسٹی کے ہاؤسٹل میں نماز تراوی کے دوران متعدد غیر ملکی طلبہ پر حملہ کرنے کا الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے ایکس سابقہ ٹویٹر پر تفصیلات بتاتے ہوئے میٹروپولیٹین پولیس نے کہا کہ کرائم برانچ نے دو افراد کو حراست میں لے لیا ہے جن پر طلبہ پر حملہ کرنے اور ہاؤسٹل کے کمروں کی توڑ پوڑ کرنے کا الزام ہے ہفتے کے دیر گئے گجرات یونیورسٹی میں زیر تعلیم پانچ بین الاقوامی طلبہ پر کیمپس میں اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ نماز تراوی ادا کر رہے تھے تقریباً دو درجن لوگوں کا ایک گروپ مبینہ طور پر احاتے میں گھس آیا اور مذہبی نعرے لگائے اور دونوں گروپوں کے درمیان چھکڑا ہو گیا ان پانچ طالبہ علموں کا تعلق ازبکستان، افغانستان، تاجکستان، جنوبی افریقہ اور سری لنکا سے ہے ای بلوک ہاؤسٹل میں پیش آنے والے واقعے کے بعد دو طالبہ علم ایک سری لنکا اور دوسرا تاجکستان سے ان کو ہاؤسپٹل میں داخل کرایا گیا معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے پچیس سے بیس افراد کے خلاف افایہ دچکی اور واقعے کی تحقیخات کے لیے نو ٹی میں تشکیل دی پولیس کمیشنر جی ایس ملک نے کہا کہ پچیس سے بیس کے خریب لوگ ہاؤسٹل کے احاتے میں داخل ہوئے اور بین الاخوامی طلبہ کے وہاں نماز ادا کرنے پر اعتراض ادا کیا اور انہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کو کہا انہوں نے اس مسجد پر بحث کی ان پر حملہ کیا اور پھتراؤ کیا انہوں نے ان کے کمراؤں میں بھی توڑ پوڑ کی موسیقی 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 موسیقی